مہارا پھول برسا میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے دوستو آج کے کریکنم میں ہم محمد رفی صاحب کا اور حمدہ بچل کا فس سانگز جو ساتھ تھا اس کے مطلق معلومات دیں گے اور آپ لوگ میرا چینلز یوٹیوب چینلز ضرور سبسکرائب کریں اور ساہو در ٹیلنٹ بارٹو ان پریکٹیکلز ڈیفرنٹ سانگز آف ہندی گیت زنگیت یاد رہے کہ انیس سو چالیس میں محمد رفی صاحب کی شروعات اور پھر انیس سو چالیس کے بعد انہوں نے ایک بیڈیو بھاورہ ایک فلم تھی جس میں ان کے لیے فسٹ گیت سنگیت اس کا جو بہت مشہور رہا لیکن ان کی گیت سنگیت میں اور کئی اس کی آواز کیونکہ کلاسیکلز تھی محمد رفی کی اور یاد رہے کہ ان کی آواز کا مقابلہ آسانی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو آپ سب کا سواگت ہے اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور کومیٹ ضرور دیں تو دوستو محمد رفی صاحب کی سادگی بہت مشہور تھی اور بیجو بھاورہ کے بعد انہوں نے کہیں گیت سنگیت گائے جس میں ان کو چھے آوازز ملے تھے لیکن بعض جگہ میں نے ریشرچ کی اور اس نے چوبیس ہزار گیت سنگیت گائے جس میں ان کی آواز میں سادگی تھی اور اس کے نوہ کلاسیکل اس کی آواز تھی اور وہ آلہ درجہ کی قدیم جنالس کی جو اس کی آواز تھی ان کی چرچہ میں کہیں جو ہیں ان کے جو گیت رہے جس میں دل کے چھروں کے گیت رہا جس میں چادمی کا چاند ہو یا پتاب ہو اے بہار پھول برسا میرا مہبو ہوایا ہے سنا دوں گا مانگ بھر جاؤ کئی گیت جو اس کے رہے چاہوں گا میں تمہیں اور اس کے علاوہ دل کے چھروں کے اور اس کے کئی گیت کی سنگیت کے لیے جو ہے خاص کر شکل بدیونی کی جو شاعری میں نے پہلی ویڈیو میں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں محمد رفی نے گایا لیکن لوگوں دوستو آج کی جو اس گیت سنگیت کی دنیا میں مرفی کی کلاسیکل آواز تھی جس میں اس کی آواز میں تھا اور چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مٹھاس تھا اس کی گمبین گانے تھے اس کے کہیں اور گیت سنگیت کی دنیا کی ایک الگ رجل آئی تھی لیکن دوستو یہاں پہ حمیدہ بچنس کے پاس ایک فلم کے لیے گیت تھا لیکن رات بھار حمیدہ بچنس نہیں سوئے کیونکہ میں محمد رفی کے ساتھ گانے والا ہوں اور پھر محمد رفی صاحب ہوتھ کہہ چکے کہ میں ایک ماہ کلکار سنگیت کے ساتھ جب گانے والا تھا تو مجھ میں بھی کچھ ایسی خبرات اور تاریح ہوئی لیکن پھر یہ ایک فلم تھی جس میں لکشمی کان پیارے لال نے حمدہ بچنس اور رفی کو ساتھ گیت سنگیت دونوں کی جوڑی کو ملایا اور فلم سے ہی جو گیت اس کا تھا وہ ایک آسی کی فلم تھی جس کا نام تھا نصیب فلم تھا نصیب فلم کے اندر سے گیت تھا جس میں وہ گیت کون سے تھا چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے ہاتھ پڑھتا ہوں چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہو تیرے پاؤ پڑتا ہو چل چل میرے بھائی آوازیں چل 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 میرے بھائی چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہو تیرے ہاتھ پڑتا ہو دوستو یہ گیت سے گیت رہے لیکن رفی صاحب کا جو پہلا گیت تھا اس کی جو شروعات پنجابی گیت سے گیت میں کیونکہ ان کا تعلق بھی پنجاب سے تھا اور وہ ایک فقیر کے پیچھے آئے اور پھر اس کی آواز سنی اور بجپنی سے پھر اس کی کئی دوستو سٹوریز ہیں لیکن یہاں پہ ہمیتاب کے ساتھ یہ گیت دونوں کا یہ فلم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کاسی کی فلم سے نصیب کی اندر جو کریکٹرز ہیں اور وہاں پہ جو ایک شرابی کا کریکٹرز ہیں یہاں پہ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ لکشمی کان پیارے لال کی فلم تھی جس میں رفی نے گیت گایا لیکن بعد میں وہ میدان کے بچوں سے ملے اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانے والوں کو میں نے گیت کس طرح گایا کس کے ساتھ گایا مہینائیکس ایک بہت بڑے سپرسٹار سندھ بچن کے ساتھ گایا پھر کیونکہ اس کی بچوں نے پھر اس سے سٹوریز پوچھی کہ اس کے کپڑے کونس تھے اس نے گھڑی کینسی پونی پونی تھی تو دوستو یہ اس کی آج کی چرچہ ہم نے کی کہ رفی صاحب انتہائی سادہ مزاج تھے اور اس کے اندر انسانیت تھی اور انہوں نے کیونکہ کشوردہ کو بھی جو انہوں نے ریڈیو پر پبندی تھی اور ان کو بحال کر آیا اور کئی ایسے کام کی اور اسے کہا کہ مرت دم تک اس احسان کا نام بھی نہیں لینا اور جب مرے تو پھر اس کے بعد کشوردہ نے بہت روئے اور پھر لوگوں کو بتایا دوستو یہ لوگوں کی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی چرچہ اور اس طرح کی شرچہ آپ کے سامنے ضرور ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو دوستو یہ جتنی کتنی اس کی دور کی جو شائعی تھی یاد رہے کہ یہ شکیل بدیونی جودوی کا چاندھوں میں پہلے بتا چکا ہوں اور یہ ریشرچ کر کے بوکس سٹیڈی کر کے ریشرچ کر کے آپ کو بتا چکا ہوں شکریہ